اسلام علیکم دوستو ساتھی امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں آج کی ویڈیو بہت زبردست اور بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو کچن کا ہود ساف کرنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس ہود کو ساف کریں گے اور آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون کونسی چیزیں ملا کر یہ ہود ساف کیا ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں میں آپ کیمرہ کلوز کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے سراغ کافی زیادہ بند ہو چکے ہیں چکنائی کی وجہ سے تو یہ کافی دیر بعد میں ساف کرنے جا رہا ہوں تو اس کو ساف کر کے آپ کو دکھاؤں گا کچن ہود کے سراغ بند ہونے کی وجہ سے ہمارا جو کچن ہود ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور دھوان زہینی کھینجتا جس کی وجہ سے کچن ہود کو مسلسل چلانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بل بھی زیادہ آتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو دو فائدے ہونے والے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو بجلی ہے اس کی کافی بچت ہوگی دوسرا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو ہود ہے وہ بڑے اچھے آسان طریقے سے میں ساف کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو دیر کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک پیچ کس لیتے ہیں پیچ کس کی مدد سے دو پیچ لگے ہوئے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں آسانی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد کچن ہود آپ گھر میں خود بھی ساف کر لیں گے میرے چینل کا مقصد ہے کہ اس چینل میں آپ کو انفرمیشن ویڈیو اور ٹپس ویڈیو میں دیتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چینل سے کافی فائدہ ہو لے جی ہم نے اسے ہود کی جو جالی ہے وہ ہم نے کھول لی ہے ہود کی جالی ساف کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لیکورڈ لیتے ہیں برطن دونے والا اس کو ایک کپڑے کے اوپر لگا لیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور میں تھوڑا ہود بھی ساف کر لوں کافی زیادہ اس میں چکنائی جمع ہوئی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو چکنائی نظر آ رہی ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں جالی ساف کرنے کا بہت ہی آسان اور بہت ہی سستہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ ہود کی جمع ہوئی چکنائی کو منٹوں میں ساف کر لیں گے تو دوستو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ اس میں اچھے اچھی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں ہود کو باہر سے ساف کر لیا ہے تو ایک اور ٹپ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کپڑے کی جالی آپ لینے نہیں ہے تھوڑی سی اور اس کے اندر آپ نے ٹیشو رکھ دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ میں تھوڑا سا ٹیشو لے لیتا ہوں اور ٹیشو کو میں تھوڑا سا رول کر کے بنا کے اس کے اوپر جالی کا کپڑا لگا لیتا ہوں اس طریقے سے یہ فائدہ ہوگا تھوڑی بہتی چکنائی اگر رہ گئی ہے تو وہ آسانی سے یہ جالی کی مدد سے اتر جائے گی اور ٹیشو پر لگ جائے گی ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ایسے کر کے آپ نے اسے زور سے رگڑنا ہے اور جتنی بھی چکنائی رہ گئی ہے وہ چکنائی اتر کے ٹیشو کے اوپر لگ جائے گی وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حالی ٹیشو سے صاف کر لیں گے کپڑے والی جالی کیوں لگائیں گے تو کپڑے والی جالی لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ ٹیشو پھسل جاتا ہے اور یہ جالی پھسلے گی نہیں اور تھوڑی بہتی چکنائی رہ گئی ہے تو وہ بھی جالی کی مدد سے اتر جائے گی تھوڑا سا گرم پانی چاہیے تو میں نے پانی بھی رکھ دیا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹیپ جس سے میں آسانی کے ساتھ یہ جمی ہوئی چکنائی منٹوں میں صاف کر کے دکھاؤں گا یہ بڑی زبرزر ٹیپ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے کچن میں ہڈ ہے تو اس کے اوپر اتنی چکنائی جمی ہوئی ہے تو آپ یقینا اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا جو فارمولا جو ٹیپ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے وہ لازمی استعمال کرنا ہے آپ یقینا کہیں گے یہ پرانی سی پرانی جو چکنائی ہے اس ٹیپ سے اتر گئی ہے تو یہ تھی وہ جالی والی ٹیپ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں ٹیشو بھی ویسے کا ویسے ہی ہے ٹیشو بھی پھٹا نہیں اور اس کے اوپر جتنی چکنائی تھی تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ بھی اتر گئی ہے ہڈ کی جالی ساف کرنے کے لیے جو چیزیں میں مکس کرنے جا رہا ہوں یہ اکثر گھروں میں ہی ہوتی ہیں ساب سے پہلے ہم برطن دونے والا لیکوڈ لیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے لیکوڈ اتنا ہی ڈالنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد ہم میکس پاور کا جو برطن دونے والا سابن ہے وہ لیتے ہیں اس کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال لے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اتنے ہی ڈالنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر کیا میکس کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے ہارپک بھی اسمال کر لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں گا ہارپک بھی آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو مکس کرنے کے لئے برش کی ضرورت پڑے گی لیکن میرے پاس یہ برش تھا پہلے والا اس برش کو میں نے کئی ویڈیو میں استعمال کیا ہے آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں میں نے یہ برش بنایا ہے کس طریقے سے بنایا ہے وہ بھی ویڈیو پڑی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک ادر نبو لیتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ہٹکی جالی زیادہ بند ہے تو آپ دو تین نبو بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو ایک ہی ڈالا ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم جالی کو لیتے ہیں جالی کے اوپر ہم نے جتنا بھی لیکوڈ بنایا ہے برش کی مدد سے آسا آسا اس کے اوپر لگاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چکنائی اترنا شروع ہو گئی ہے اور آسا آسا ساری چکنائی اس کی اتر جائے گی آپ ویڈیو دیکھتے جائیں میں آپ کو اس کی ساری چکنائی منٹوں میں صاف کر کے دکھانے جا رہا ہوں میں نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ویڈیو کو ذرا تھوڑا سا تید کر دیا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے جلدی جلدی صاف کر کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف آسانی سے یہ دیکھیں اتر رہی ہے جتنی بھی چکنائی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو میں طریقہ استعمال پہلے کر چکا ہوتا ہوں اس کی میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتا چال جائے کہ جو میں نے طریقہ استعمال کرنا ہے وہ طریقہ صحیح ہو تاکہ آپ کو بھی اس کا فیضہ ہو اکثر ہوتا ہے کہ طریقہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے تو میں آپ کو لائف پروف دکھا رہا ہوں کہ کتنی جلدی سے یہ آپ کی جو چکنائی ہے اتر جائے گی آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرم پانی ڈالنے سے چکنائی اتر جائے گی لیکن گرم پانی ڈالنے سے چکنائی نہیں اترتی میں ازما چکا ہوں کیونکہ جو زدی چکنائی ہوتی ہے وہ گرم پانی سے نہیں اترتی جتنی دیر تک اس کے اوپر یہ ٹپ استعمال نہ کریں آپ ویڈیو دیکھتے جائے میں دوبارہ آپ کو لیکوڈ بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سے سب سے پہلے آپ نے سابن والا لیکوڈ لینا ہے اس کے اندر آپ نے میکس برطن دونے والا سابل ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہارپیڈ ڈالنا ہے اور اس کے اندر ایک سے دو نیبو ڈال لینے ہیں لے جی باتو باتو میں ہم نے ہڈ کی جالی کے اوپر جتنی بھی چکنائی جمعی ہوئی تھی ہم نے اتار لیا ہے اب ہم تھوڑا سا گرم پانی لیتے ہیں جو ہم نے پہلے گرم کر کے رکھ لیا تھا اس کے اوپر ڈالیں گے اور آسا آسا دیکھیں تھوڑی بوتی جو چکنائی رہ گئی ہے وہ آسانی سے اتر رہی ہے یہ دیکھیں بالکل نیٹ اور کلین جالی ہو گئی ہے اب ہماری جو جالی کے سراہ ہیں وہ بالکل کھل گئے ہیں اور جتنا بھی دھوان ہوگا جتنی بھی جو گرمیش ہوگی وہ آسانی کے ساتھ یہ سک کر لے گی جالی اب آپ کا ادھر ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہڈ صاف اندر سے نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا ہماری جالی جو تھی وہ بند تھی ہمارے جو اندر ہڈ کا فین وہ صحیح تھا وہ پریشر میں کھینچ رہا تھا ہوا صرف جالی کے سراہ چکنائی کی وجہ سے بند تھے وہ ہم نے صاف کر لیے ہم نے جیسے ہڈ کی جالی کو اتارا تھا ویسے ہی ہم دوبارہ لگا رہے ہیں دو پیچ اتارے تھے اور دونوں ہی لگا رہے ہیں جالی فٹ کرنے کے بعد کیمرہ کلوز کر کے آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اس کے جو سراہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے سراہ سارے نیٹ اینڈ کلین کھل گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچن میں گرمی یا دھوان ہوگا وہ آسانی سے یہ سارا سک کر لے گا کیونکہ اس کی جو موٹر ہے اس کے جو اندر فین لگا ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ہڈ کے اندر والی بھی صفائی میں کر کے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا لیکن ابھی وہ ٹھیک ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اس چینل پر ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ